اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک دفعہ پھر جی بس ویڈیوز ایک ٹاپک پہ زیادہ بن رہی ہیں اور اتنی ویڈیوز ایک ٹاپک پہ بنانے کا مقصد کو خاص نہیں صرف اتنا ہے کہ بار بار ایک چیز کلیر کر دی جائے دکھا کر بہت سے دوستوں کو سمجھ آجائے گی کہ ہاں یار وہ جو سوال ہوا تھا کہ پیڈگری اور نان پیڈگری میں فرق کتنا ہوتا ہے یا کچھ بچے جو پری مچور لیٹر میں آتے ہیں وہ آخر اس کے بعد والے لیٹر پنک پیڈگری ہی ہونے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں اور ان بچوں میں کتنا فرق ہے تو یہ تو نان پیڈی ہیں تو پھر اتنا فرق تو نہ ہو تو یہ میل پپی ہے میکس کا بچہ چلا جائے گا سیل ہو گیا ہے یہ آگے ایک بھی مل ہے یہ بھی میکس کی بچی ہے یہ صرف میٹنگ کے لیے آئے ہوئی ہے میرے پاس مدب میرے پاس میل نہیں ہے بھٹ آئے ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ میٹنگ کہیں اور سے کروانی تنہوں نے تو کچھ دن یہاں پر روکے گی پھر اس کے بعد لے جائیں تو صرف یہ دونوں چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ انیس بیس کا فرق ہے اس میل کے کلر پیگمنٹس کوٹ ہر چیز میں اس فی میل کے ساتھ تو ایسے پپیز ہوتے بہت کم ہیں ایسے چانسز ہوتے بہت کم ہیں لیکن پھر بھی جس بھائی کو دیا ہے اس کو بھی بتایا ہے ایک دفعہ نہیں دس دفعہ بتایا ہے بس ان کا بجٹ اتنا ہے اور وہ ادروائز میں ایسے میل کو بھی بھائے کرنے سے روکتا ہوں اس وجہ سے کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے بریڈنگ کی بیس میں آنا ہے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جب آپ نے بریڈنگ کی بیس میں آنا ہے تو بریڈنگ میں یار ایک نیکسٹ لیول کا میل چاہیے ہوتا ہے جو ایمپورٹڈ میل چکے اویلیبل ہے مارکیٹ کے بیچ میں تو پھر آپ یہاں پر لوکل میل لے کر پھر اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اس کے بچے یوں دھڑا دھڑا بکھیں گے اس ریٹ پر جس پر ایمپورٹڈ کے بچے بکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ساتھ دیکھنی پڑتی ہیں تو اس لیے میں اس لیول کے بچے بھی روکتا ہوں بٹ اگر میل لینا پڑ جائے تو منیموم لیول یہ ہوتا ہے منیموم لیول اس سے بہتر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملوں کے اوپر لگائیں پیسہ میل کے اوپر نہ لگائیں دعاوں کی بہت رخواست ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وی نو نو